اور اب آج کے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتائیں فلم سٹار امیتاب بچن کی طبیعت خراب ہو گئی تھی فلال وہ ٹھیک ہیں لیکن ان کی بیماری کی وجہ ان کا کاؤسٹیوم تھا امیتاب بچن اب ٹھیک ہیں انڈیا نیوز سے خاص باچیت میں جیہا بچن نے یہ بات کہی ہے کہ امیتاب بچن اب ٹھیک ہیں لیکن جو درد تھا انہیں وہ بھاری کاؤسٹیوم کی وجہ سے تھا تھرز آف ہندوستان کی شوٹنگ چل رہی تھی اور اس بھاری کاؤسٹیوم کی وجہ سے ان کی جو پرانی چوٹی وہ اُبھر آئی تھی لیکن اب وہ ٹھیک ہیں یہ جیہا بچن نے انڈیا نیوز سے ایکسکلوزی بات چیتے ہو گئی امیتاب بچن کو کیا ہوا ہے شوٹنگ کے دوران امیتاب کی طبیعت کیوں بگڑی کیا امیتاب کسی گمبھیر بیماری سے پریشان ہے یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دیش کا ہر شخص جاننا چاہتا ہے کیونکہ امیتاب نے خود اپنے بلوگ میں لکھا صبح کے پانچ وجہ ایک نئی صبح کی شروعات کچھ لوگ جینے کے لیے کام کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں یہ کٹھور ہے بینا مشکلوں کے کچھ حاصل نہیں ہوتا کافی سنگھرشت نراشہ اور درد ہوگا تبھی ہم سبھی کی امیدیں پوری ہوں گی کبھی ہوں گی اور کبھی نہیں جب وہ نہیں کہے تب ہمیں اپنا بہتر دیرے کی آوشکتہ ہے میں کل صبح اپنے ڈاکٹر کے ٹیم کو اپنے شریر کے جاج کے لیے بلاؤں گا اور وہ مجھے پھر سیٹ کر دیں گے میں آرام کروں گا اور آگے کیا ہوا اس کے لیے آپ کو سوچت کرتا رہوں گا بس اسی کے بعد ہر کم مچ گیا سوشل میڈیا میں خبر پھیلی کہ امیتاب کسی کمپیر بیماری سے جوچ رہے ہیں لیکن آج خود ان کی پتنی جیابچر نے انڈیا نیوز سے کہا کہ امیتاب کی طبیعت بہتر ہے امیت جی کے پیٹھ میں ڈرد ہے اور ویسے ٹھیک ہے کیا دیکھتے تھے میں ارے کچھ نہیں کوسٹیوم تھوڑا ہیوی ہے تو اس کی وجہ سے اب یہ دیکھئے تو اس کی وجہ سے پہلے سی تکلیف تھی تو زیادہ ہو گئی تکلیف آکے ٹھیک ہے مومبئی میں ڈاکٹر بھی آئے تھے وہ نے سب دیکھ لیا نہیں ہاں دیکھ لیا دراصل امیتاب بچن ان دنوں جھوٹپور میں اپنی آنے والی فلم تھکس آف ہندوستہ کی شوٹنگ کر رہے ہیں فلم کی شوٹنگ میں امیتاب کسی یودھا کی طرح بھاری بھرکم کوسٹیوم پہنے ہوئے ہیں بتا جارہا ہے کہ اسی بھاری ویش بھوشہ پہننے کی وجہ سے امیتاب کی طبیعت بگڑ گئی لیکن اب وہ ٹھیک ہے مومبائی سے گئی ڈاکٹر کی ایک ٹیم نے جھوٹپور پہنچ کر امیتاب بچن کا میڈیکل چیک اپ بھی کیا اور خبر یہ بھی ہے کہ امیتاب شوٹنگ بروکنگ یا نہیں نہ ہی فلحال ان کا مومبائی لوٹنے کا کوئی ارادہ ہے ڈلیسر آکیش کمار سنگھ کے ساتھ للت پریہار جوتپور انڈیا نیوز